تقوی کے ظاہر خود مرائل ہے یہ جو تقوی کا ہے یہ تقوی کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ جہاں پر انسان مشکل سے واجبات کو انجام دے اور مشکل سے گناہ کو ترک کرے کیونکہ جب کہا گیا کہ صبر کی کتنی قسم ہیں تو کہا کہ صبر کی بہت ساری قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یعنی کیا مطلب اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اس لیے کہ جب انسان شروع شروع میں واجبات کو انجام دیتا ہے تو یہ واجبات اس کے لئے مشکل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے کہ ایک وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑی ہو ناؤزو باللہ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں نماز ہی نہ پڑی ہو اور اب وہ چاہے کہ اب میں نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں تو آپ سوچئے کہ اس کے لئے پہلے دن نماز کے لئے فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہوگا کہ جو ساری زندگی فجر کے وقت سوتا رہا ہے اب اس کے لئے فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے لیکن اس مشکل پر صبر کرنا اس کو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اسی طریقے سے صبر کے ایک قسم ہے صبر علا ترک المعصیہ صبر کرنا اللہ کی معصیت کو ترک کرنے میں اب اس کی مثال بھی آپ سن دیجئے فرض کیجئے کہ ایک شخص جس کو عادت لگی ہو گانا سننے کی ناؤزو باللہ عادت لگی ہو گانا سننے کی اب اس سے کہا جائے یہ مثال کی اطور پر وہ ارادہ کرے کہ اب کل سے میں گانا نہیں سنوں گا تو ایک وہ شخص جس نے پوری زندگی گانا سننے میں گزار دی ہے کتنا سخت ہوگا اس کے لیے کہ گانے کو نہ سنے لیکن یہ ترکِ معصیت پر صبر کرنا یہ عجر و ثواب کا باعث ہے تو تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اطاعت پر صبر کرے ترکِ معصیت پر صبر کرے لیکن جب انسان اللہ کی اطاعت اور ترکِ معصیت میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے بہت سی عبادتیں ہیں جو ہمارے لئے بہت آسان ہیں خیر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے بہت سی عبادتیں ہیں جو ہمارے لئے بہت آسان ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ نماز کے بعد تذبیر پڑھنا بہت آسان ہے ہمارے لئے اسی طریقے سے مثال کے طور پر جن کی عادت بن چکی ہے ان سے کہا جائے کہ فجر کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے لیکن ابھی بھی اکثر لوگوں کے لئے نماز تحجر پڑھنا مشکل کام ہے آسان نہیں ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان مشکل سے گزرے یہاں تک کہ عبادت اس کے لئے آسان ہو جائے ترکِ معصیر اس کے لئے آسان ہو جائے جب اس مرحلے سے بھی انسان گزر جاتا ہے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر عبادت مشکل نہیں رہتی نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتی ہے بلکہ عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے جب انسان عبادت میں لذت محسوس کرنے لگے مناجات میں لذت محسوس کرنے لگے اس مرحلے کو کہتے ہیں کہ یہ انسان عشق کے مرحلے پر آ گیا ہے یہ تقویٰ کا سب سے سمجھ لیجئے کہ آخری ترین مرحلہ ہے کہ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اللہ کی عبادات میں اس کو لذت محسوس ہونے لگے اور گناہ میں انتہائی نفرت محسوس کرے گناہ کو انجام دینے میں یہ تقوی کا سب سے آخر ترین مرہ اللہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم حمد